محمد سید گوھر عباد شاہ صاحب آفسر گودہ وہ خطاب فرمائیں گے اور شبیع پیغمبر شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا تابوت برامد ہوگا اور ان کے بعد آج کی مجلس کے آخری مسائب خان سید ادنان صابر شاہ صاحب آفسر بحل وہ خطاب فرمائیں گے اور آخر میں شبیع زلجنہ سرکار سید اور شہدہ امام حسن علیہ السلام و تابوت امام مظلوم کربلا برامد ہوگا اور ماتمداری ہوگی تشریف راتے ہیں جناب سید گوھر عباد شاہ صاحب آفسر گودہ دست دعا برہ حجت خدا بابا دے بلند صلوان ہر قلب علی جسم علی جان علی ہے ہر عزت و ہر عظمت و ہر شان علی ہے ایمان کے شہدائی و ایمان کے کہہ دوں ایمان تو ہے میرا ایمان علی ہے دعا برے ظہور امام الزمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ والا عبائی ہی فیہا زئی ساتم و فی کل سات من ساتھ لیل و النہار و لیم و حافظم و قائد و ناصرم و دلیلم و اعنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین ایش فی صدر الحسین بظہور الہجت القاوم آل محمد اللہم یفعالو ما یشععو ولا یفعالو ما یشععو آدن غیرو سب تو پہلے میری دعا ہے کہ کائناتنا مالک و خالق اللہ تو سا تمام سیبان دھٹو رہا ہے قبول و منظور فرماؤ بابا میرے پاس سے توجہ کرو اُدھے کیا ڈیدیوے میں دعا منگی کنا آمین آکھی کی چپ کر گیا کوشش کی تھی کرو جو دعا وستے آمین آکھی کرو میرے امام فرمین دے جتے چالی بندہ کٹھا تھی ونجے تے دعا منگی ونجے آمین آکھین وہ رد نہیں ہون دی وہ قبول ہون دی کوشش کی تھی کرو آئے جو ہو تو کاشا منگتے جاؤ خالی نہ ونجوں ہے جو قبولیت دویلا مالک ازدارہ نے مظلوم کربلا دا قدم قدم چلایا عبادت شمار فرما کریم مالک و خالق اللہ جو مومنین و مومنات دلی نیک آرزو رکھ دن اللہ تو پورے فرما بے اولادہ کو مالک وڑی حیاتی آل ماتمی ازدار بیٹے عطا فرما بالخصوص میرے بھائی ظہور حسین کو مالک ماتمی بیٹا عطا فرما بھائی غلام عباس کو میرے مالک مزید رکھی عطا فرما محمدو اہل بیٹ محمد دواستا حسین دے اس سونے پترد صدقہ جڑا چالیس سال ملتان علیہ مسلسل پانی نیرات رونداری ہے بلہ انہیں ازدار خزر حسین بیمارے اللہ صحیحت تافرم نوکرنج جو بے جرم کہدن میرے اللہ انہیں کہد رہا فرما کریم مالک و خالق اللہ تنوستہ بیمارے کربلا دی بیماری دا جس بیمار دی بیماری دا نا ہائی غیرت بھلا انہیں بھلا اے حق کے جی میں تو ساہے کے اللہ بھامے وسط دے رہو بھائی اللہ بھامے وسط دے رہو روحانیت دو آج بندے انہیں ایک خند وضو ہو گئے اللہ بھامے رنگ لگ دی میرے اللہ میرے بھائی جعفر حسین بیمار اللہ صحیحت تافرمہ جتنے ازدار بیٹھیں میرے اللہ تو انہیں دے دلن دے راست جاننے تو شہر اگ تو قریبے ممکن ہے ہر بندے دمے نام امبرت نہیں چاہ سکتا میرے اللہ اگر انہیں دے نیک عرضویں تو اپنے دربار اج کبول فرما کوئی ازدار خالی نہ لوٹے میرے اللہ انہیں دیا نیک دو وہاں قبول فرما اس وقت تک موت نہ دے میرے اللہ جب تک سکو چود اندہ زوار نہ بڑھا ہوئے میرے اللہ سکو جا ضرور دکھا جتے بھیڑا دیا زمین اچیو میں بھیرا دسہ جدا وے کا اللہ بھامے ماتمین دے زنگیوں میں اللہ ازدار انہیں دے گھرانتے رامتہ فرما ہوئے اللہ ماتمینو کہیں دے موتائنہ فرما ہوئے کریم مالک و خالق اللہ رزق ایسا عطا فرما جدویج پاک بی بی دے سونے بیٹے اندہ حصہ ہوئے ساڑے حقیقی وارث بقیت اللہ دے جل ظہور فرما میرے اللہ سکو ایمام زمان دے زیارت دے قابل بڑھا ایک ایسی سلوات سارے باجمات پڑھو جو دعاں وہاں قبول ہو سلوات سلی کا سہدہ ہے جڑا سہدہ سے سلوات پڑھے جڑا رزق دے سورت مالک تو تلخا گھنگ دے سلوات پڑھے سلوات دے نال سجایا گے سادات اتے سلوات پڑھو قرآن دے ویچھ فرمایا گے سارے اچھی سلوات چپڑھو اللہ اللہ بغدوم صاحب کی ملا بسم اللہ اللہ دیکھئے سلوات سیدہ نے امت کیا دیتا ہے امت صداد رو کیا دیتا ہے بگ بیودے بعد یتیمی بھی سجاد اپاک شام ہائے ہائے طریق پاک دا وزنوی ہے جڑی سید چاہ کے شام پاک بچ گئی ہے لہاں دھیر جوان کچھ باکر چاہ کے شام کربلت اللہ کے شام تولی وال ہکو وقت ستید آگے بسم اللہ بگ بیودے بعد یتیمی دی سجاد اپاک شام توریا طریق پاک دا وزنوی ہے جڑی سید چاہ کے شام توریا پاک بچ گئی ہے لہاں دھیر جوان مجھ باکر چاہ کے شام جڑیا کربلت اللہ کے شام تولی وال ہکو وقت ستید آگے جڑا پہلے اٹھتو بال جڑیو کو پچھلا اٹھتو رہے دا آئے 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 جلال الدین دا پوترا راجر قطال بادشاہ دا لول فکار نکوی میرا نا زاکر مولا دا ای وقت کیسر دا مریض بلیڈ کیسر دا اگر میرے گھر رات کھانا پکا ہوئے تو کوئی بیش رہ پکی ہوئے مفتی آبے دو سو روپیہ لیتا ہے میں یہ تہی پہنچا اللہ میں اب باس گواہ ہے میں مریضہ زیر علاجہ اپس افتار بھٹے دکھو حافظ اپنا وہ استغار کنے بھاول پر میں زیر علاجہ بلیڈ کیسر دا پریشتا راجع کتال بادشاہ دا پوتا مالک سیعت دس بسم اللہ بابٹ بھئی جی بسم اللہ امداد کرے صبح ازدارا جو ہو سگے کرے ہیں ازدارے سید مولد کوشش کرو جو سارے اول و آخر مل کے بعد رود باوازے بلند پڑھو جیڑا بندہ چوڑنا تے درود پڑھ دے مصوم فرمین دے دنیا تے استفاقہ نہیں آسکتا ملک سید مولد میں دیدہ پہنے کچھ بندے پیچھے ہونا صلوات ایس تا پڑھئیے مصوم فرمین دے جیڑا بندہ سڑی ذات تے خلوص نیت دے نال صلوات پڑھ دے او دی کبر تے عذاب نہیں نازل ہوندہ عرصہ ہوگی یہ پڑھ دے ہیں ازداروں بھائیاں دو حکمائی سرگو تے جو سفر کرتے الحمدللہ وعدہ فائی ہوگئی تو سام مومن ازداران دی زیارتوں ہوگئی ہیں کوئی طلعانی مجلس نہیں فقط جو میرے ذمہ لگے کوشش کرے نا جو تھوڑے وقت اچھ ہی میں پڑھنا جو میں نماز ہی نماز پڑھ دے ہی جو چڑھنا دی نماز اللہ بھامیں وسط دے رو سیدات وعدہ ترہ سلوات سارے پڑھو بغیر اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ حمدللہ حرب الاؤلمی سلوات 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 ملکان اللہ بیان و آدم بین المعوی و تیر مؤتر کرزبان نال درود زینت المسجد والممبر فاوت الوہد والبدر والوہلین و آبیر اللہ بلعسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا و امیر اللہ مومنین سلوات سلوات اسلام و اسلام مولا حسین مسمون کناندی ہے نکلی کے چپ کر گئے عزدار مسمون اکوا دن بیعباس جے کو ہیک دفعہ نہیں کئی دفعہ ظاہر ملے بلعو اللہ بھوہیں غصد دے رو سیدات و آدھے ترازی ہوئے و علا حسین الغریب الملطان نالیوں جنیا بیڑا رول گئی ہے بڑے روحانی یا تے بسم ملانو کارو سیادت کو امڑی سمیج کے منگ دا سمیج ملانو ملانو پاک دی ملانو 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 بسم اللہ ملانو 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 سونا ہاں واہ واہ ہاں تیری زنگی ہوئے ہاں مہاں پہو نصیب ہوئے اللہ بھاویں مات ہم کب ہو بسم اللہ بھاویں نوکارا اللہ تیری بیٹے کو رنگل ہوئے بسم اللہ شیخ مادی علیہ رحمہ عرصہ دراز حسین بادشاہ دی ذریع تے اشرب پڑے محرم پڑے اللہ داراں تے سونا اللہ مجبور کیتا شیخ صاحب منت لاسکو حسین سونا یوسف دی غربہ سونا مقدر دا گلہ کرے مطا پاسے نارات بیٹھا روند ہوئی جو روان نے آئے اللہ گواہ انہا مجبور کیتا اللہ گواہ شیخ مادی ایک دے ذریع امام حسین تے جو انہا لفظوں تے پہنچائے جو سونا بوں آتے امت اوکھا لہایا ہے ہائے تیرے واسچے ہائے کارچے یار امیر نہ بنوئے مرحبا مرحبا جیو پہ جیو پہ اللہ باویں واس دے رو جہاں انہا لفظوں تے جو امت اوکھا لہایا صحبے کتاب لکھے شیخ دی ذریع ہلی امام حسین با شاہ دی ذریع ہلی تیو چھو خون نکلا دربان دامن رجنب کیا دے شیخ صاحب بس کرو اور دیکھ حسین دی ذریع چھو خون تازہ پیا نکل میری اماوہ بھیڑا جتنے عزدار آرہے بیٹھے اور مافے مانکے اگلا دکھا جملہ پڑھنا چاہنا اور ملتان آلے ہو شاہ شمسہ آلے ہو جدہاں گھار آئے ہیں آدھراہ اتنا بھیڑا ہوئے تیندے گھار چھے مستور کالے بھرکی آلے جڑے کڑیال جوان ہو ہائے کار چھے یار امیر نہ بڑھ بے نا تو تیری حسرت جو جوانی ہنہا ہو اللہ گواہ جوانی سکھ دی گئی ہے جو اکبر واہ واہ آدھراہ اتنا بھیڑا ہوئے تیندے کمرچ بی بی دی رو من دی آواز کون شیخ مادی میں کو سنجان میں محمد دی خالی ولی ہوئی تھی اے ہون حق کہی جیوے تو سوہائے کی تھی اے مویزہ علی دی دی دا بسم اللہ مابنہو کر رہا تھا نا جڑو میری دوٹی ہے محمد دی تھی تے میرے گار بی بی میں کوئی غلطی تا نہیں پڑھی کوئی لفظ غلط تا نہیں تھی گیا بی بی فرمایا شیخ مادی جو پڑھائی صحیح پڑھائی روایت پڑھائی ٹھیک پڑھائی لیکن جیوے لفظ دے نا جو امت اوکھا لہائے آئے جیڑے کڑھیال جوانو توڑے مذہبے چھ ضرور ہے ہائے کرائے اللہ گواہے بی بی روکیا دی اوے لے جنہ طلبہ کیے سامنے درمیان چھ اکبار ہے سجے حسینے کھبے بینے سجے رکسار حسین چمدے کھبہ بین چمکیا دی بی دساتا سیں ایوے لتھا ہاں ہوئے ماتم سوڑا لگ دے یار تاڑے مذہبے جے دے ماتم اوہ نہ کرے جے دے ماتم تے پبندی ہوئے کیونے آدھے ملتان علیہ کربلا علیہ پاسے مو کر کے کسمت علی دی 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 جتن اسے کے بھیرا دی لاشتے روڑ کہنے دی دا بابی دے کو لے بابا میں کو موت دی جازت سیادہ دے توہ میرے سیادہ دے اکبر میری تیرے بغیر نہیں نفدی سیادہ دے اکبر میں تے کو اکبر سمجھ کے پیار نہیں کرے میں تا نانا مصطفیٰ سمجھ کے تے کو پیار کرے اللہ تاڑی ہائے قبول کرے دنیا جس کیا پتہ لگنے جروان دی کیا فضیلت ہے کبر چویسے تے بے کفن لاش اٹھی سی تے آواز آسی ایس تا پوچھا ہے میڈی بھین دے برکے کرونہ رہی ہے واہ 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 او تا آیا بھی نہیں جائے روڑا نہیں جماعتم کرنا نہیں ہو مجلس جا نہیں آیا اور یاد رکھے ازادہ رہا ملتان علیہ دور درہا تو ازادہ رہا ہے بیٹھے ہو جملہ یاد رکھے بزرگاں کہے اے مومن مرد آباد رہویں تیرے کی تے گال روا نہیں یا نال خلوس دے آیا کر یا ویچ مجلس دے آیا نہیں مطپا سے نال سجاد ہوئی واہ 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 مرحبا مرحبا اندھے ڈکھے غخم ڈکھا نہیں جی دے وال کھلے ان شام دے ویچ دو بارہ وال کھلا نہیں یا آئے نہ کرا آئے کر تو تا ہائے کی تھی کر دنیا تے کیا پتا تے کھروان دے فضیلت دے تے کبھاری تے لکسی بابا موت دے اجازت سیدہ دے اکبر تو ہے میڈی اکھاں دا نور جیڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو تو تو رویسے میڈی بھنائی مکویس بابا جسو نو نبی دے زنگی کتنی پنجیسو سال انجام بابا نانے دے دین جو بچے نے پت میں کھڑیچ موت دے جازت میں غربت دے لہو دردہ کھلا کی میں پڑھا تے ملدان لے کی میں برداشت کرے سیدہ دے اکبر جے جازت گھنے انہ تو گھنے جڑی اٹھارہ سال تے کو او کھا پھلے نیرے ہونہ ہے جوانہ کیتی ہے جی میں ہونہ حق کا ہی تو سہائے کیتی ہے اللہ بابے ماتم کبول ہوئی نو کرا بابا لکھ لکھوا رکھا اس تو گھنے جڑی اٹھارہ سال برگ کے چوکھا بابا جڑی رات گزر گی تُسا حکم لیتے چاچے عباس تے میں کو جو پارہ دے ہو سیدہ دے بابا اصحاب پارہ پہ دین دیا سے میڑے چاچے کرسی چاہی وڑے درد گھن گئے میں کو اکس اکبر تو کرسی تے بھائے تیری سمجھ دی کیا بات ہے وہ بندہ امیر جہائے نہیں کیتی میں کو اکھے تو کرسی تے بھائے تے میں مٹی تے بانا سیدہ دے اکبر تو تا بیٹھو کرسی تے میڑا بھیرا اللہ بھاوے وسدیر ہو اللہ بھاوے ملتان آلی ہو ماتم قبول ہو نے نہ کرا بابا سیدہ دے توں تا کرسی تے بھائے گیوں تے میڑا بھیرا بابا میں اکھے ادھا بھی جاہزہ چاچا نہیں دیندہ تو اس تاہاں دیئے چاچا بھیئے تو کرسی تے بھائے میں مٹی تے بانا میں کو اکھا نہیں نہیں اکبر سمجھ کے نہیں آج نانا بھن کے توں کرسی تے بھائے واہ واہ انہیں ہاں کے جو ہڑ تو ساہیرال کے کیتی ہے ہائے کرا یہ شرم نہ کیتا مات پاسے نہ رات بیٹھا رہن دا ہوگی توں کرسی تے بھائے میں علی بھن کے مٹی تے بانا سیرال کے بڑی بابا میں کو چاچے پیار کیتے پہلے تا میڑے ہاتھ چمیس جیڑے کڑی ہل جو آنو تو ساہی ضرور کرے اکبر رو کہ دا بابا چاچے میڑے چیرے توں نکاب ہٹائیے اور پتھر دلنا دا میزام میں ملتانا لے آئے آئے تکزانا سیہانج تیری پننا جی شام دی مسافراتو اللہ گو آئے سیرال دا بابا میرے چاچے چیرے توں نکاب ہٹائی تے بوسا میری لاندی داڑی تے اکھا سے ایو ارمانے اج بھیڑ ہویا واہ واہ اللہ اینہ ماتمیاں دی زنگی کرے بسم اللہ کرا اللہ با میں بس دے رو میں کو اکھا نے اج ایو ارمانے جو بھین ہویا تری ڈاڑی لاندی ویکھے آتے کسے رہ پا ہوئے سیرہ دا وقت کے بڑی بابا وقت میرا چاچا میں کو لیتے میں کو اکھا اس ماں دے کل ون جہیں تے کو اٹھارہ سال پتر نہیں سگیا میں تو دے دا کھنا جو محول بڑھے تے وین کروں میں پہلے آنکھے میں عشر تلاوہ شہداد دے شادت نہیں پڑھ دا ملتان علی اسی عدد ہے والتر پہ میں آنکھے بابا متہ اممہ ناراض ہوئے غازی آنکھے تاڑی ماں دے میزا میں نا جنہ دے زین مسئے بچے تر پہ والتھے آئے اللہ گوائے ماں دے کے حالتے اکبر آدھا بابا میری ماں دے کھل سر دے والن آئے انہی کرو جو پتہ لگے جو حسین دے یوسف دے جناغہ ہونے آونے آدھا بابا میری ماں اس ماں دے کے آدھے بھلا ہوئے جے سکن انہوں اکبر ملائے میاں کھے اممہ اممہ کو چاچے اکھے وال میری ماں دعا منگی اللہ میرے غازی دے فضل دی زندگی کر سکھ دی و دی امجے میں کھوں اکبر ملائے وقت میں کھوں آکھے اکبر آج منت اللہ میری جھولی اچھ بھا ہے جڑے کڑی الجوان ملتان علیہ السار چوہ ہائے ضرور کرائے کو جتھے بیٹھے امیر نہ بڑھے آدھے بابا میں اممہ کو آکھے اممہ جھولی اچتبال سمدن میں تیرا اٹھارہ سالہ دا جواناں بی بی آدھی اٹھارہ سالہ دا ہوسین تا زینہ بواستے اللہ بھاوے مات ہم قبول ہونے اچھے تھے کھڑتے رونے پہ اب اس میں لگ رہا اکبر جوان ہو سے تو زینہ بواستے میری بواستے تو آج جو میں بابا وال میں ماں دی جھولی اچھتا میری ماں میں کو پیار کی تے میرے سجے رخصار تے بوسا دیکھا دی اکبر جائیں پھال مارنا ہے اللہ جانے ہون دی اولاد کوئی نہیں ہو مجی بابا ہائے کرو ترل کے کرو یارتوار روانتے پہ بندی بسم اللہ اللہ بھاوے بستے ہاتھر یہ جائیں اندھے پردے ہوئے اللہ انہاں آئی امام زمانہ اج ملتان اچھوے خسین یوسف جناغہ اے ملتان علیکی میں ماتم کریں میں امام کو سڑھیں دا کھڑا امام منتکم جل دیا ازادارو اللہ گوایا دا بابا وقت میری ماں میرا چاچا ترپیا ماں میں کو پیار کیتا بابا میں ڈی ماں کے سیرہ پایا یار جڑے چپ کر گئے ہو رو کیا دے بابا جہیں اٹھارہ سال اوکھ پا لی اندھے خیمے کو گزرے ہیں تو اکبر اوہ ماں تو سیرہ پائی آ میرے کول میں گانہ تے کو بندین دیا اجڑے لاہور دی ملکہ دے مکانی اللہ گوا ہے بابا وقت لاہور علی ملکہ میں کو کمر بند مد آیا وڑا میں غربت دے اوکھے جملے تے آگیا مولا میں کو تاکت دے جو پڑا جو ملتان علی برداشت کریں اللہ گوا ہے غدارہ سار چاہو جڑے مات میں بیٹھے ہو ممبر دی قسم میں سیرہ اکبر کہیں پھوپی سیرہ پایا کہیں گانہ بدھا کہیں کمر بند بدھا باقی ران دی پاگ باقی پاگ بندنی یہ میں سید اتھے لہے تو ہڑا مات مندی تیاری کریں اللہ گوا ہے اتھے آئے جت پھوپیاں بیٹھیاں جت ماہوہ سیرہ دا اکبر دیا پھوپیاں اکبر دیا ماہوہ جلدی آؤ آج میں یوسف کو بندنی یہ پاگ اللہ گوا ہے عراب دا ریواج ہے جو گول پاگ بندھین دے انشاءاللہ پہلا واتے مات میں برداشت کریں آہ دربار شاہ شام صالح ایوے امام نے اہلی اکبر کو بابا جی پاگ بداونی شروع کیتی ہے ممبر دی قسم قرآن دی آیتہ امام پردائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوے امام پاگ بندھین دائے بندھین دائے جدہ آخری لڑ بچے ہیں سیرہ دا اکبر دی ماہور تو پرمو کر اکبر دی اپوپیاں تو سی پرمو کر ماتمو کر جدہ مذہب چجیز ہوئے اللہ گوا ہے سیرہ دا باقی ہنران دی آخری بات آخری پیچ ران دے مجھے امام نے آخری پیچ والا ہے تے پڑھائے انہ لیلہ ہے اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی بسم اللہ آگئی ہے مکار جلیٹو آڈی مرحبا واہ 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 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو جدہ سینہ ڈُکھیوں ماتنگ کرے میں نہ کروں بابا پاگ مکمل ہوئی حسین دا سوڑا یوسف ملتان علیوں دربار شاہ شمز علیوں سوکھا چڑھے گھوڑے تے لفظ میں چھوڑ دیتے ہیں میں وین جلدی کرنا چاہنا سوکھا چڑھے جیڑی کڑیل جوان چپ کر گئے تو سنڈس ہو سوکھا چڑھے ممبر دی کا سمیں لفظ میرا نیوے علامہ حسین بخ جاڑے اپنی کتاب چھ لکھے جو اکبر گھوڑے دے قریب آئے پھوپیاں کو لائین کئی پھوپیاں دی اکبر تے کو گھوڑے تے میں چڑھیں دیا ہائے تاوکریاں یار جی دے مذہب چے جائز ہوئے ماتم کارتے روئے اللہ گوائے ماتا پاس بسم اللہ مرحبا اللہ مان بسم اللہ بابا نو کراں پھوپیاں دی میں چڑھاں ماتمیوں اکبر دے گھوڑے دے چڑھان کنوں پہلے اکبر دے گھوڑے دے رکاں بج غلامباس دو میند یالے ہاتھ آئے تے ہولے والے آواز آن دی چڑھاں بے وا بھیڑ چڑھاں بھیڑ مرحبا نو کراں ہاں تاری جوانی ہاں آپیوں نصیب ہاں آتم کرتے روانا لے نو کراں بابا ہتھاں مرحبا اللہ مان ساپ لکھے اکبر گھوڑے تو چڑھے کیا ڈٹھے گھوڑا کھڑے اکبر دے گھوڑا میں جاندہ ساری دیوار لاشاں چاہ چاہ کے تھکھا ہوئے ہیں کیوں نے ٹردہ آدھا اتھے تیری مجبوری ہے تو اوکھا چڑھے ہونے اتھے میڑی مجبوری ہے جدی چھوٹی اولاد اوہائے ضرور کرے لفظ علامہ صاحب دے اوپے پردیل اکبر ڈٹھے اللہ مہ حسین بگجاڑے ریویت لکھئے مروتے بھاویں بچوں جنہ اکبر ڈٹھے اوہ ماتمیو چار سالان دی سکینہ اکبر دے گھوڑے دے سمن اپکی آدھی اکبر منت اللہ ایک ویری گھوڑے تو لائیا اللہ ماتم قبول کری اللہ ماتم قبول کری بسم اللہ بسم اللہ اے معیزہ نہیں علی دی دی دا اکبر گھوڑے تو لائیا سیدہ دے بھین میڈا گھوڑے تو لائنا اوکھائے بی بی آدھی اکبر اگر گھوڑے تو نے لائے سکدہ وات منت اللہ رکابائیں چو پہے رکاڈھ بابا مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا بی بی آدھی میں کو پہرہ تے بوسر دے ون دے والت وینے تے آوڑا نہیں اکبر ٹورے حسین ایوے والے بھائی جان جیوے وسدہ باغ مالی اجاڑ کے ولد ہے میں پڑ چھوڑے تو چک کر گی یہ تکو سمجھ نہیں آئی یا میں سمجھا نہیں سبی میں نہ دی میں نہ کر رہا میں لکھو آ رہا بابا ہاتھ نہ جڑو میں نہ جی ایوے حسین اللہ ملتان علیہ جیوے وسدہ باغ جیوے وسدہ باغ مالی اجاڑ کے ولد ہے بھینڈ دروازے دندرے کھڑی ہے بی بی عدی حسین میڈا اکبر اوکھے لفظیں آگئی ہیں کشامت نے حقیقت دا گری ہے اور میں مسلط پنی خیرے مسیب دی ازادہ رہو بی بی عدی حسین میڈا اکبر کنگے سیدہ امہ دی جائی تیدہ اکبر امت لہا چھوڑی تیدہ ہائے کر چھوڑنا سوکھ ہے اکبر دا لانا وہوکھ ہے ازادہ رہو بی بی عدی اللہ گوائے پتھر لیا تا پتھری رو پوسل بی بی عدی حسین میڈا میڈا مہدان گھنوانج میں تیدہ نال اکبر گلین دیا سیدہ امہ دی جائی اتا ہیک اکبر بھاوے لکھوے تیدہ برکا میکو بہو پیارے ماتاو تاڑے مذہب چجیزے جیکو برکا اکبر تو دھیر پیارا رب جانے شام غریبان دی رال بی بی عدی حسین میں ڈی چاہ دار لائے گئی ہے تیری زنگی ہوئے بسم اللہ آپ یوں نصیبوں آئے کرتے رہو بڑا اللہ سیدہ میڈان دو پرے سیدہ کتاب لکھے یا نبی ہے یا فقیر ہے جڑا سارج کا سمار کیا دو دے صدیق صاحب آدو دے ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان سیدہ دے کوئی تووی جوان مرائے اے فقیر آدھے میڈان سیدہ دے کتاب لکھے سونا بہو بین کرتے رہو نکرون نا بین کرتے ازادار دی شان سیدہ دے ایک میڈا جوان آدھے میڈ نہیں منے دا جو تیڑا جوان آدھے میڈان آل نشانیاں ملا ہائے ضرور کریں کڑی عل جوان مجھڑے بیٹھے ہو فقیر آدھے پہلی نشانیاں سمان گھوڑے دا سوار سیدہ دے میں تے پھوپیا کرائے آدھے دو جی نشانیاں غلابی پاگ بدھی ہوئی سیدہ دے میں سفید بدائی شرم ناکار شرم ناکار گریب ناکم بسمیلہ کرا میں نوکرا زریعہ نی جاہو تے آدھے بسمیلہ بابا نوکرا آدھے میڈان جو تے دا جوان سیدہ دے مالوالی اوہ مے دا جوان آدھے میڈی منی دا جوان مرائی آپنی زنگی بچائی اوڑ ماتمو کرائے جج مزبچ جی لوے اللہ جو آئے جدہ زنگی دلام اوہ ملتان لے سیدہ دے گلے ندے نانے د دین نا آواز د دین جو بچے ندے سیدہ ساتھ توں کوئی حسین واہ بھائی واہ اے مویزا یلی دی ہار بندہ رو ماتم بسم اللہ سیدہ دے می کو سنیاد اوہ غریب میں سیدہ دے می کو سنیاد اکبر دا بابا میں جی بابا بسم اللہ ہوتے دی زنگی ہو جڑے ماتم پہ کریں دے ہو اللہ جو آئے اے مینی مینے سیدہ دے آہ تے کو گوائی گناہ دے نا اوہ ملتان لے اللہ جو آئے فکیر ٹردان دے زمین دو ٹردے چیرے حسین دو نظرے جڑا اکبر دی لائی تے ہون ماتم تاڑے مذہبی چے جے 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 کد مات یا تھلاو کیا دا مان گیاں جو تیڑا جوانے سیدہ دے کیوے ملنے یا دا دور دے دی داڑی سی آئی ماتم تاڑے مذہبی چے جے جے ماتم تاڑے مذہبی چے جے آدھے جوان دی لائی تے آئے دے دی داڑی سوے دو مہ دردہ کھلا اوہ کھلا اوہ کھیوے پڑا تے ماتمی کیوے برداش گریل سیدہ دے اکبر جناب اکبر نے کانال سلام کی تے بابا مدہ سلام ہوئی سیدہ دے غریب سمجھائی اگے دو آتھا نال سلام کریں دو آج ہے کانال سلام کی تے بابا دو جے ہاتھ تلے زلمد سمانے بابا چھپائی پیاں تُسا دیکھنے بردائی نی کرنا سیدہ دا میں سابر آدھے بابا ظالم پھال مارائے تے میرے سینے چوب گئے سیدہ دے اکبر آمے تیڑا پھال برچیدہ چکے نا اللہ گوا آئے آدھے بابا یہ نچے گا پہلے نانا بھولا ماتاں کبول ہوئی بسم اللہ کرا سین راضی ہوئی آوازان دیا پہلے امہ بھولا پہلے اوکو بھولا جے اکھاں تے پٹی بدھی آئی بابا اوکو بھولا جے دی ماں چھریدہ نشان ڈٹھائی ٹکر مارکے مر گئی آئی اکبر آدھے اوکو آکھ اپنی ماں دے سبار دیٹائی میڈیاں بھیڑا دے کھلے آئے بسم اللہ مرحبا بسم اللہ کرا جیڑا حسین دے یوسف کو نہیں روندہ اللہ جانے ہو قدر ہوزی انہیں جنازہ حسین دے اکبر دا ونے امہ اتمی اللہ گوا آئے میڈے امام نے ناد علی پڑے برچیا چات پایا غیرہ تالے ہو اللہ گوا آئے کربلا دے ویلائی حسین برچی چھکیے سیاد اکبر آدھے تڑیا پھوپیا نال وعدہ کریا جو میں جیندہ ملاوڑے منتلاو میں پیو تڑا ضعیفہ امہ دے گال جباوہ پا جڑے کڑیل جوان ماتم پہ کرے دے ہو ممبر دے کسامے اکبر نے بابے دیا گال جباوہ پا یل جڑے مات میں ماتم کرنا چاندے حسین تردان دے غیرہ تالے ہو تردان دے خیمے تو صد قدم دوں رہی کربلا دے ویلہ بڑ گئے اکبر تا سر حسین دے موڑے دلہا لگئے ویرہ تالے ہو میں کمیمبر دی کسامے دے داس حسین سمجھے جو میں ڈاکبر نہیں بچ دا اور ماتم تاڑے مذہ بچ جائے دے حسین خیمے دوشارہ گیتے رو رہا کیا دے کھڑے جنہ مل رہے میں دے آو اکبر کو آنکھوں جل دی دے رنالہ وہ ہوڑ نہیں بچ دا یہ تا کربلا بڑنگی بسم اللہ کرا سیدہ دا جنہ مل رہے میں دے آو اکبر کو آنکھوں جل دی دے رنالہ وہ ہوڑ نہیں بچ دا مہدہ نور یکھی دا مہدہ پتر کو آنکھوں جل دی دے آو او ترے یہ پہیڑا ماتم تاڑے مذہ بچ جائے دے آو ویڑ کر آکبر کی دے پر جاؤ نہیں سائے سکدہ میں گھننا ہو گھننا ہو جو تبود گھننا ہو تبود گھننا ہو بسم اللہ کرا بابا جہاں ماتم کرنا ہے نیازے مولو میڈو ڈکھا ہے حسین اکبر دیلا ہوئی شہ میں گھننا ہے ملتا نہ لیاو کرو سوال ساریا بی بی آئی ایل ایک بی بی اے جڑی اکبر دیلا اتنے ہی آئی اتھے آئیے جچ چھے مہدہ پتر ستا پی آئی آو کے چاکے اکبر دنال سمائے رو رو کیا دی کھڑیے تاڑے پھال برچھی دا ماتا آج مل پوندہ میڈا ہوندہ پتہ رے جوال ہے کہے بی مار اور ہر بندہ سیرت پرسا کرے ہر بندہ سیرت ماتم ضرور کرے غیرہ تعلی او جہاں ایلی دی دی آئیے بی بی کیڑا منظر دٹھے رنیت رو رکیا دیے زہرات جایا ماتام زہرات جایا زہرات جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو زرہ ہاتھ اٹھا چا مرحبا بسم اللہ کرا میں نو کرا میں لکھ پا رک رو رو کیا دی کھڑیے وہ جڑے مات میں ماتاں بے گریندے ہو تڑے مدبی چڑے لے جڑے چھوٹی اولاد چار سالیں دی سکینہ اللہ گو آئے اکبر دی لائے ترنیے رو رو کیا دیے امکال کپڑے ماتاں امکال کپڑے میں کوپ وچا میڑا ویر مار گئے میڑے دور لہاؤ اچھا بابا مات میں دی جو ہس رہا تے اگر روکاوا تو آئیڑ سوڑ لے اللہ گو آئے اوڑا پتھر دی لائے دو میں ہمیں نہیں ماتاں سیرتے پورسا کرے رو رو کے بی بی آ دیے ونیا کوئی مدینے ماتاں ونیا کوئی مدینے 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 آج کے اس مجلس کا آخری مسائب خان سلطان الزادرین جناب بابا سید صابر حسین شاہ صاحب بحل کے چشم و چراغ جناب سید عدنان صابر آف بحل وہ خطاب فرمائیں گے شبیع زلجناب سرکار سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام و شبیع تابوت سرکار حسین بادشاہ برامد ہوگا اور اسی ترتیب سے ماتمداری ہوگی ساب سے پہلے نوہ خان مونیر احمد فریاد نوہ خانی فریاد